نمشکار دوستو آج ہم بات کریں گے بیریکو سیل کے بارے میں کی بیریکو سیل کیا ہوتا ہے اس کے کیا کارن ہے اور کیا لکشیں دیکھائی دیتے ہیں اگر کسی پرسن کو بیریکو سیل کی سمسیہ کافی لمبے سمیتک رہتی ہے تو ان کے اندر کیا کیا کمپلیکیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہم گھر میں کیسے ان کی جانچ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بیریکو سیل ہے ہائیڈرو سیل ہے یا ہر نئی ہے تو اسی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی ہومیپیتھک می� بیریسنس کے بارے میں چانکاری دوں گا تو اس ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے گا تو میں ڈاکٹر امیت آپ کا میرے چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو بیریکو سیل جسے کی ہندی میں ہم کہتے ہیں انڈکوس کی نسوں میں سوزن تو اس کو ہم ڈیٹیل میں جانتے ہیں ساتھ میں اگزامپل بھی لیککے چلتا ہوں جسے کہ آپ اس کنڈیشن کو اچھ سے جان سکیں دوستو میل جنائٹی ریزن یعنی کہ میلز کے پرائیویٹ پارٹ میں ایک پیر رہتا ہے ٹیسٹیز کا ایک لیپٹ سائیڈ ایک رائٹ سائٹ رہتی ہے جو کی ایک پوش کے اندر رہتی ہے اس پوش کو کہتے ہیں ہم سکروٹم دوستو ہمارے سرے میں جتنے بھی انگ ہے وہاں پر خون کی جو سپلائی ہوتے ہیں جس کے ایکارڈ ہمارا بوڈی چھلتا ہے وہاں پر یہ جیسے اوکسیجن پہنگتی ہے تو خون کی سپلائی ہمارے ہر باغ میں ہوتی ہے جو کی ایک جو خون کی نسے رہتی ہیں جیسے ارٹری اور بینز کا کام رہتا ہے ارٹری جو ہے خون کو ہمارے انگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے جو باپس لے کے آتی ہے بینز کا کام رہتا ہے تو ہمارا جو جنائٹی ریجن رہتا ہے تو وہاں پ ارکت کریٹ ہو جاتے تو اسی کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں بیرکو سے اس کو اگزامپل لے کے چھلتا ہوں جس سے کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں دوستو اگزامپل کے طور پر یہ ہیڈ فون ہے انہی کو لے کے چھلتے ہیں جس سے کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے اور ساتھ اگے ڈیٹیل میں تو جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اگزامپل لیزی یہ ٹیسٹس مال لیزی لیفٹ سائٹ جو دو ایک پہ رہتا ہے تو ایک لیفٹ سائٹ ایک رائٹ سائٹ جو پہ ر جاتی ہے اور یہاں سے جو باپس بلڑ جاتا تو یہ بین سمجھ لی جہاں سے باپس جو خون باپس جا رہا ہے اس اورگن سے تو یہ بین سمجھ لی اور دوستو ہماری سریر میں جیسے کہ گھروں میں ہم جب بھی ہم پانی کا یوز کرتے ہیں کہ چھٹ پہ جڑاتے تو پمپ لگاتے ہیں تو ہماری بوڈی میں بھی جو بللو رہتے ہیں جو بیسل رہتے ہیں خون کے اندر بللو رہتے ہیں جسے کہ ہم آسان باس ہمیں پمپ کہہ سکتے ہیں تو وہ خون کو پمپ کرتے ہیں تو سب بھی جو خون کی نسے رہتے ہیں ان کے اندر رہتے ہیں جو خون کو پمپ کرتے ہیں آگے کو گور کرتی داختے ہیں جو خون پیچھے نہ آ سکے تو یہاں پہ بھی ایسے سمجھ سے رہتے ہیں تو یہ جو بینس جا رہی ہے تیسٹس سے نکل گئے تو اسی بینس کے اندر پروپن کریٹ ہوتی ہے اور اس کے کہیں طرح کے کارڈن دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ کسی بھی طرح کی کر سمسیہ ہو جاتی ہے جو بل لب رہتے ہیں اس کے اندر کے انہیں کام جو آپ اوپر سے اسے نہیں کر پاتے ہو اور جو نس ہے یعنی کہ جو بیل سل ہے وہ ڈائی لیٹ ہو جاتی ہے اس کے کارڈ مہا سے اس کا جو سائز اب بڑا ہو جاتا ہے جہاں کی ایک گانٹ سی بن جاتی ہو جیسے آپ ابھی دیکھ سکتے تو نورمل دکھائی دے رہی ہے جب اس مسیہ کریٹ ہوگی پرسن کے اندر تو یہ جو اکٹھی ہو جائی ہے ایسے یعنی کہ یہاں سے ایک گھٹان سی بن جائے گی جیسے دیکھ لیجی اگر ایسی ہو جائے گی تھوڑی سی ایسے وہ ساری گھٹان ہو جب آپ اس محسوس کریں گے تو گھٹان جو ہم محسوس ہوگی اس کے بعد پھر ہم اس کی کمپلیکیشن کی طرف چلیں گے اس کے بعد اس کی جانچ کی طرف چلیں گے تو پہلے ہم اس کی قارن جان لیتے ہیں دوست اس کا جو exact cause ہے ابھی تک unknown ہے یعنی کہ یاد نہیں ہے کی کس قارن سے ہوتا ہے بھٹ کچھ ایک فیکٹر رہتے ہیں کچھ قارن جو مانیج جاتے ہیں جن میں سب سے پہلا رہتا ہے ایک تو جینیٹک دیکھنے کو ملتا ہے اور کسی کے پیڑنس کو اس مسیہ رہتی ہے تو آگے بچے میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد دوسرا رہتا ہے کوئی انجری ہو جاتی ہے جن ایٹریزن کے آن سپاس تو اس کے ایک ساتھ قارن بھی اس مسیہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد رہتا ہے کہ جو blood vessels جو میں نے آپ کو بتائی تھی جس میں اس مسیہ کریٹ ہوتی ہے اس کے جو بھلو ہے یعنی کہ اس کے اندر جو پمپٹ ہے نیچرلی اگر وہ اپنا کام سے اسے نہیں کرتا ہے تو اس کے قارن سمسیہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد ایک کوز رہتا ہے اگر کوئی پرسن بہت زیادہ heavy weight اٹھاتا ہے یعنی کہ کوئی جیسے جیم بالے ہو گئی یا کوئی بہت زیادہ weight اٹھاتا ہے اور سپورٹ نہیں رہتا ہے یا کسی muscles weakness کے قارن یا پھر کوئی ایسا سپورٹ use and underwear use نہیں کرتا ہے تو بہت زیادہ بزن اٹھاتا ہے ایسے پرسن میں اس مسیہ دیکھنے کو ملتی ہے بٹ اس کا جو exact جو اس کا قارن ہے وہ ابھی تک پاتا نہیں ہے تو دوست اب چاہتے ہیں اس کے symptoms کی طرف اس کے لقشن کی طرف کیا لقشن دکھائی دیں گے دوست اس کا جو common لقشن رہتا ہے جب بھی آپ محسوس کریں گے scrotum پہ جب بھی ہے یعنی کہ جو انڈ کو اس کا جو باہری حصہ رہتا ہے اس پوچ کو جب محسوس کریں گے تو آپ کو وہاں سے گھٹھانے محسوس ہوں گی جیسے یہ پوچ ہے تو اس کو آپ باہر سے جیسے ہاتھ سے اس کو ایسے محسوس کریں گے تو آپ کو وہاں پہ گھٹھان محسوس ہوگی جیسے کہ وہاں سے کچھ ابرا ہوا کھٹھانے محسوس ہوں گے جو ہلکی ہلکی ہارڈ رہتے ہیں یعنی کہ تھوڑی جو ہارڈ دکھائی دیں گے جو محسوس کریں گے تو آپ کو فیل ہو جائیں گے جیسے آپ اس کو پریس کریں گے وہ صحیح سے اندر نہیں جائے گے ہلکی سے اندر جائے گے اور واپس ویسے آ جائے گے اور اس میں آپ کو درد محسوس ہو سکتے ہیں کچھ کنڈیسن میں نہیں رہتے ہیں اور کچھ سے چلی آ رہی اور پرسن اس کا اپٹیار نہیں کھرا تھا تو اس کے اندر کیا کیا پروبلم یعنی کی کیا کیا کمپلیکیشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو جو ٹیسٹس رہتے ہیں میلز ہورمون کو پروڈیوز کرتے ہیں جیسے کی سپرم ٹیسٹو سٹیرون ہورمون میلز ہورمون کو بناتے ہیں اگر لمبیس میں سے اگر اس مسئل چلی آتی کسی پرسن کے اندر جو میلز ہورمون ہورمون سے وہ کم ہو سکتے ہیں یعنی کی سپرم سے ہی سے نہیں بن سکتے ہیں میل ہورمون یعنی کی ٹیسٹو سٹیرون جو کھا لیول پرسن کے اندر ہونا چاہیے وہ لو ہو سکتے تو یہ کمپلیکیشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی وہ فیوچر میں ان کو فیملی پلائلنگ کرنے میں تھوڑی دیکھت ہو سکتے تو یہ نورملی دیکھنے کو سمسہ ملتے ہیں اگر اس کو نگلیکٹ کرتے ہو اس کا اچار سے اس میں سے نہیں لیتے دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو اب چاہتے ہیں اس کی ڈائیگنوز کی طرف یعنی کی جانس کی طرف کیونکہ جنائیٹر ریزن پہ جو ہے بیریکوسیل ہائیڈروسیل ہرنیا ایک جیسے ہی دیکھنے کو ملتا تو کنفیوزن رہتی ہے کیسے ہم پتہ لگائیں یا پھر کون سی ہمیں پروبلم ہے تو دوستو ہائیڈروسیل کے اوپر ویڈیو ہے چینل میں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ویڈیو کے لاسٹ میں بھی آپ کو اس کا ویڈیو مل جائے گا تو دوستو جو پہلی بات ہم کر رہے ہیں بیریکوسیل کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ مالیزی یہ سکروٹم ہے یعنی کہ جو پوچ ہے انڈکوز کا جو باہر کا حصہ جب آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ کو وہاں پہ گھٹان نہیں دکھائی دیں گی ایسے جب آپ محسوس کریں گے آپ کو ایسے لگائے کہ اندر کوئی گھٹان ہے یا اندر کوئی فوڑا محسوس ہوگا باہر سے جیسے آپ کو پریس کریں گے تو پوری طرح سے اندر نہیں جائے گا تھوڑا سا اندر جائے گا اور ہارڈ میں محسوس ہلکا ہلکا ہارڈ بھی رہے گا اندر کریں گے پوری طرح نہیں جائے گا باپس آ جائے گا وہاں پہ آپ کو پین نہ ہو سکتے یہ ہوگی بیریکوسیل دوسرا جیتا ہے ہائیڈرو سیل تو جب بھی ہائیڈرو سیل کی سمجھ ہے تو آپ کو جو سمجھ سے محسوس ہے جو پہنے پانی محسوس ہوگا ایسے لگے اندر کوئی پانی کوئی فیلوڈ بھرا ہوا ہے اور ٹورچ میں لگا کے دیکھیں گے آپ کو وہاں پہ فیلوڈ بھی دکھائی دے گا رات کے اندر میں تو اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی ویڈیو ہے تو اس کا لنک اپ نیچے مل جائے گا اس کے بعد تیسری کنڈیشن رہتی ہرنیا کی جو کی بیریکوسیل و ہرنی میں کافی کنفیوزن رہتی تو اس میں ہے تو ایک بہت ہی اچھا سلیوشن جسے آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں گر بیٹھیں دوستو بیریکوسیل جو ہے کافی تو ہارڈ دکھائیتی ہے یعنی آپ کو ہارڈ محسوس ہوگی جو ہرنیا بالکل سوفٹ ہوگا جیسے آپ اس کو پریس کریں وہ واپس اندر چلا جائے گا نورمل ہو جائے گا جیسے آپ چھوڑ دیں گے واپس بہم پی آ جائے گا بڑ جو بیریکوسیل ہے وہ تھوڑا ہارڈ رہتا اس کو آپ جیسے ہم پریس کریں گا بڑی طرح سے اندر نہیں جائے گا تو آدھا تھوڑا سا جائے گا اور باپس آ جائے گا اس لئے آپ کو پین بھی ہو سکتی ہے تو یہاں سے آپ اچھے سے جان سکتے ہیں بیریکوسیل کی سمسیہ کسی بھی ایز میں دیکھی جا سکتے ہیں پرانتو یہ جیدہ تر ینگ ایز یعنی بندرہ بیس پچیس سال کے بیچ میں کافی جیدہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ جو لیپٹ اور رائٹ سائیڈ کی سمس سے رہتی ہے بیریکوسیل کی ٹیسٹس کے اندر وہ لیپٹ میں جیدہ دیکھنے کو ملتی ہیں یعنی دونوں میں ملتے ہیں پر جیدہ تر یا لیپٹ سائیڈ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو اب چاہلتے ہیں ہومیپیتھک میڈیسن کی طرف ہی کون کون سی ہومیپیتھک میڈیسن سے یوز کرنی چاہیے دوستو پہلی ہومیپیتھک میڈیسن ایک کومبینیشن ہے جس میں چار میڈیسن میکس کر کے یوز کرتا ہوں بیریکوسیل میں چونکہ بہت اچھے رزال دیتی ہے بیریکوسیل اور بیریکوس بین یعنی دونوں کنڈیسن میں اس کومبینیشن کے اچھے رزال دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں چار میڈیسن سے یوز کرتا ہوں تو سبھی میڈیسن کے پچھر میں آپ کو یہاں پہ لگاتا رہوں گا جہاں سے آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کمبینیشن کی پہلی ہومیپیتھک میڈیسن ہے ارنی کا جو کہ آپ کو تھرٹی پوٹینسیل میں یوز کرنی ہے ارنی کا بہت اچھے رزال دیتی ہے آپ کو کسی طرح کی انزری ہو جاتی ہے یا کسی طرح کا ڈیملز ہو جاتی ہے آپ کو جنرائیٹر ریزن کے آس پاس اور اس کے بعد آپ کو یہ سمسحہ دیکھنے کو ملتی ہے یا پاسٹر میں آپ کو کچھ ٹائم پہلے اگر انزری ہو جاتے ہیں اس کی کچھ ٹائم پہ آپ کو اس سمسحہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس میں ارنی کا بہت اچھے رزال دیتی ہے جو کہ آپ کو تھرٹی پوٹینسیل میں یوز کرنی ہے دوستو اس کی کمبینیشن کی دوسری ہومیپیتھک میڈیسن کلکریا فلور چونکہ آپ کو تھرٹی پوٹینسیل میں یوز کرنی ہے کلکریا فلور بہت اچھے رزال دیتی ہے شریر میں کہیں پہ بھی گٹھانے رہتے ہیں جیسے بیرکوز بین بیرکوز سیل چاہی بھی آپ کو اوپر کو تکھائی دیتی ہے کہیں پہ درد رہتا ہے کہیں پہ درد نہیں رہتا ہے تو وہاں پہ بہت اچھے رزال دیتی ہے تو اس کمبینیشن میں آپ کو یہ بھی ایڈ کرنی دوستو تیسری ہومیپیتھک میڈیسن ہے ہیمامیلس جو میڈیسن ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے یعنی کی ہیڈ ریمیڈی رہتی ہے بیرکوز سیل میں بیرکوز بین میں جہاں پہ بھی گٹھانے رہتی ہے یعنی کی جو بھی جو بینس رہتی ہیں اس کے سرکولیشن کو اس میں جو بلپ کے یا کسی بھی طرح کے جو وہاں پہ کوز کریٹ ہو جاتا ہے کارانے سے کہیں بھی پروڈم کریٹ ہو جاتا ہے اس کو کور کرنے میں بہت اچھے رزال دیتی ہے اگر پرسن کو بہت درد محسوس ہوتی ہے سوجن اور وہاں پہ کبھی کبھی ریڈنیس بھی جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہم ہمیں بہت اچھے رزال دیتے ہیں جو کہ آپ ہوت 30 پوٹینسی میں اس کومبینیشن میں ایڈ کرنے ہیں دوستو اس کے اگلی نیکسٹ میڈسین اس کومبینیشن کی اسکولس تو اسکولس بہت ہی اچھے رزال دیتے ہیں 30 پوٹینسی میں بھی اور یہ بھی بینس میں بہت ہی اچھے رزال دیتے ہیں بینس میں کسی طرح کی پروڈم کریٹ ہو جاتے ہیں اسکران وہاں پہ فلو سے اس نے ہو پاتا ہے گھٹھان بن جاتی ہے جیسے کہ بہباسر میں اس کا یوز ہوتا ہے بیریکوز بین میں بیریکوز سیلی یعنی کہ جہاں پہ بھی اس مسئے ہیں جہاں پہ بھی ٹوٹلی بینس میں دکھت دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ آپ نے چار میڈسینس اس کومبینیشن میں یوز کرنے ہیں یعنی کہ چاروں کی چاروں میڈسینس آپ نے برابر ماترہ میں ایک کھالی کانچ کی بوٹل میں مکس کرنا ہے پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے شیئٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی تین سے چار بوندیں صبح دوپہر سام کو دن میں تین باری یوز کریں گے کافی اچھے رہزر دیکھنے کو ملتے ہیں دوسری ہومیپیٹک میڈسین ہے ہیمامیلس مدھر ٹینچر کومبینیشن میں جو آپ نے یوز کریں وہ تھرٹی پوٹینس میں یوز کریں اور الگ سے اپنے مدھر ٹینچر فرم میں بھی یوز کریں بہت اچھے رہزر دیتی ہے بینس میں کسی طرح کی دکٹ کریٹ ہو جاتے جیسے کی بیرکوز سیل ہو گئی جیسے بیرکوز بین کی سمسیہ بیرکوز سیل یعنی کی بینس رلیٹر جہاں بھی پروبلم دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں بہت اچھے رہزر دیتی تو اپنے مدھر ٹینچر میں پندرہ سے بیس مندے ایک چھتائی کپانے میں دن میں تین باری یوز کرنے ہیں اچھے رہزر دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو تیسری ہمیپیتھک میڈسن ایسیڈ فلور جو کہ اپنے تھرٹی پوٹینسی میں یوز کرنے بہت اچھے رہزر دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کو یہ سمسیہ رہتی ہے کافی لمبیس میں سے چلی آ رہی ہے اور آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ سے اس نیک راتھ لمبیس میں سے آپ کو یہ سمسیہ رہتی ہے تو اس کنڈیشن میں یہ بہت اچھے رہزر دیتی ہے آپ کو درد رہتی ہے آپ کو گھٹانے سے محسوس ہوتی ہے کافی لمبیس میں سے چلی آ رہی ہے یعنی کہ کرونک کیس میں بہت اچھے رہزر دیتی ایسیڈ فلور جو کہ اپنے تھرٹی پوٹینسی میں تین چار بھوندے صوبہ پہر سام کو دین میں تین باہر یوز کرنا ہے کافی اچھے رہزر دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوستو جب بھی آپ ہومپیتھک میڈسن دو یا دو سے زیادہ یوز کرتے ہیں یعنی کہ جو بھی میڈسنس آپ یوز کریں گے تو میں اپنے پندرہ سے بیس منٹ کا گیپ دینا ہے اپنے اتنے منٹ کا گیپ دے کے اپنے یوز کرنا کافی اچھے ریزر دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو آشاء کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پریس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے آپ کو ریڈ کلر کی سبسکرائب کی بٹن دکھائی دے گی اس کو پریس کر دیں ساتھ میں آپ کو دکھائے دے گی بیل کی آئیکن تو اس کو پریس کر دیں جس سی کہ آپ اس یوٹیوب فیملی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور جیسے میں ہوا پہتے سیلیٹڈ ویڈیوز لے کے ہوں گا ان کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو چلی دوستو پھر ملتے ہیں جائن جائے بارت من دیمات روم